امران خان کے دورائے سری لنکا کا اصل مقصد مسلمانوں کے حقوق کے ترجمانی کرنا ہے سری لنکا میں مسلمان جب کرونا سے ہلاک ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے کیونکہ سری لنکا قانون کے مطابق کرونا سے مرنے والوں کو دفنایا نہیں جا سکتا اسی لئے مسلمانوں کے ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگ کرونا سے مرنے والے افراد کی میدوں کو جلا دیتے ہیں سری لنکا کے مسلمان امران خان کی طرف نظرے رکھے ہوئے تھے انہوں نے امران خان سے درخواست کی تھی کہ مسلمانوں کی میدوں کو زندہ جلانا ہمارے جذبات اور مذہبی عقیدوں کو مجروع کرتا ہے سری لنکا کے وزیراعظم راجہ پکشن اگزشتہ ہفتے پارلیمنٹ کو پتایا تھا کہ حکومت کو ورڈ نائنٹین سے مرنے والے مسلمان شہریوں کو دفنانے کی اجازہ دے گی جس پار امران خان نے سری لنکا کے وزیراعظم کا شکریہ بھی ادا کیا تھا امران خان کی آمد پار سری لنکا کی سڑکوں کو پاکستان کے پرچم اور امران خان کی تصاویر والے بینر سے بار دیا گیا ان بینر پر لکھا تھا ویلکم امران خان امران خان کے لیے سرخ رنگ کا کالین بچھایا گیا اور وزیراعظم نے سفید شلوار کمیز پہن کر اپنے گلے میں سرخ رنگ کا مفر ڈالا ہوا تھا تاکہ امران خان کو اور بھی زیادہ تقویت اور عزت دی جا سکے امران خان کے سری لنکا میں پہنچنے سے پہلے کولمبو کی سڑکوں کو پاکستان کی قومی برچم اور امران خان کی تصاویر والے بینر سے سجا دیا گیا امران خان دو روزہ دھوڑے پار سری لنکا پہنچے ائرپورٹ پر سری لنکا کے وزیراعظم راجہ پاکستے نے جناب امران خان کا استقبال کیا امران خان کے لیے ریڈ کارپٹ پچھایا گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ سری لنکا کے وزیراعظم نے امران خان کو عزت دینے کے لیے اپنے گلے میں سرخ رنگ کا ہی مفرر اوڑا ہوا تھا امران خان کو اکلیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی امران خان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا جاب کے سری لنکا فوج کے دستوں نے بھی وزیراعظم کو سلامی دی